بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ویٹ لفٹر نو دستگیر کے بارے میں کچھ فیکٹس بتاؤں گا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں گا یہ پاکستان کے لیے ایک قابل فخر لمحہ ہے کیونکہ ویٹ لفٹر نو دستگیر بٹ نے ویلت گیمز 2022 میں پہلا گولڈ میڈل حاصل کیا 109 کلوگرام کیٹیگری میں نو بٹ نے سنیچ میں 173 کلوگرام جبکہ کلین اینڈ جرک میں 232 کلوگرام وزن اٹھایا اور ایک ریکارڈ قائم کیا مجموعی طور پر بٹ نے 405 کلوگرام وزن اٹھایا اور یہ ایک بہت اچھا ریکارڈ ہے سی ڈابیو جی 2022 میں فتح کے بعد وزیراعظم شہباز شریف نے نو بٹ کو مبارک پار پیش کی 2018 میں بٹ نے 105 کلوگرام زمرے میں کانسی کا تمگا حاصل کیا جبکہ انہوں نے گزشتہ سال دسمبر میں تمگا بھی جیتا تھا یہ دوسری بار ہے جب پاکستان نے سی ڈابیو جی کے ویٹ لفٹنگ ایونڈ میں گولڈ میڈل جیتا 2006 میں شجاود دین ملک نے 85 کلوگرام کیٹیگری میں پاکستان کے لئے گولڈ میڈل جیتا تھا سی ڈابیو جی 2022 میں 22 کے دوران پاکستان نے کانسی کا تمگا بھی جیتا ہے کیونکہ جڑوکہ شاہ حسین شاہ نے اپنے جنوبی افریقہ کے حریف کو شکست دی تھی شاہ 90 کلوگرام ذمہ میں پہلے راؤنڈ میں ہارنے کے بعد کانسی کے تمگے کے مقابلے میں داخل ہوئے یہ ان کا پہلا 90 کلوگرام ایونڈ تھا کیونکہ پاکستان کلاری ہمیشہ 100 کلوگرام کیٹیگری میں کھیلتے رہے ہیں نون نے اپنی کامیابی والد کے نام کی گجراوالا کے ویٹ لفٹر نے تمگا جیتنے پر اللہ کا شکر ادا کیا نون اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکے نون نے گزشتہ 7 سالوں سے اس کھیل کو جیتنے کی کوشش کی بٹ نے محنت لگن کے ساتھ کی اور اپنے ملک کے لئے تمگا جیتا یہ ایک ملک کے لئے ہمیشہ فخر کی بات ہوتی ہے لیکن ان کا کہنا تھا کہ اتنا باری وزن اٹھانا میرے لئے آسان نہیں تھا کیونکہ میں نے 12 سے 13 سال محنت کی ہے یہ سونے کا تمگا میں اپنے والد کو وقف کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے 12 سال تک میری مدد کی ہے ویٹ لفٹر نو بٹ کا کہنا تھا کہ ان کے والد انہیں گھر میں بہت زیادہ تربیت دیتے تھے انہوں نے کہا میرے والد بھی بینل اقوامی ویٹ لفٹر ہیں اور میرا بھائی بھی اس کھیل میں شامل رہا ہے